لاہور میں آلودکی خطرناک حد تک بڑھ گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس طرح فہرست یو ایس کاؤنسلیٹ میں آلودکی کی شرعہ 507 ریکارڈ ڈی ایچ ایم اے چار سو ستادنے سید مراتہ بری رو چار سو دس اور ٹھوکر نیاز برگ میں آلودکی کی شرعہ 386 ریکارڈ فصلوں کی باقیات کو آکھ لگائی جانے لگی بھارت سے آنے والا دھوان بھی آلودکی کی بڑی وجہ شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات آنکھوں میں چبھن سو زکام اور گلی کی بیماریاں ہونے لگی بند روڈ کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور منصوبے کی سنی گئی نصرسانی شدہ پی سی ون منظور بلکہ مالیت گیار ارب سے زائد ہونے پر پی سی ون ایکنک کو ارساد ایل ڈی اے نے تین ارب کی لینڈ ایکوزیشن بھی شامل کی اتراز کے بعد نکال دکھئی ایل ڈی اے کانٹرکٹس کا کروڑوں کا مکروز تھا مال روڈ پر واقعہ پارکس کی تازینوں اور آئش کا فیصلہ منصوبے کا نام باغے نور جہاں رکھا کیا پی ایچ اے نیلا گمبرد اور انار کلی بازار کے درمیان واقعہ تین پارکس کو خوبصورت بنایا جائے گا تینوں باغات کو مگلیہ دور کی طرز پر ڈیزائن کیا جائے گا دیدہ زیب پھولوں اور پودوں کی اسی سے زائد اقسام لگائی جائیں گی پنجاب کے بنیادی مراکس سہت ٹھیکے پر چلیں گے لاہور کے آٹھ بنیادی مراکس سہت بھی منصوبے میں شامل ابتداعی طور پر ایک سو پچاس بنیادی مراکس سہت ٹھیکے پر دیا جائیں گے پنجاب حکومت ان مراکس سہت کو سلانہ پانچ لاکھ مرمت کی مت میں ادا کرے گی محکمہ پرارمی ہیلت نے منصوبے کے لیے ڈیڑھ ارب مانگ لیے ترقیاتی کاموں کے لیے اکیس ارب پچاس کروڑ کے فنڈ منظور پولیس کے کمانڈ کنٹرول اور مواسلات نظام کے لیے بارہ ارب باسٹھ کروڑ کی منظوری گرین ایناچی پروگرام کے لیے چھے ارب رکھے گئے وزریعالہ سکلڈ پروگرام کے لیے تین ارب روپے منظور بچھلی یونٹس کی آور بیلنگ کے خلاف بڑی پیشوات وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر سیولنس کمیٹی تشکیل کمیٹی ستمبر اور اکتوبر کے بیلوں کی مانیٹرنگ ڈیپورٹ تیار کرے گی بچھلی چوروں کے خلاف ایف آئی اے اور لیسکو کے اقدامات کو مانیٹر کیا جائے گا کریک ڈاؤن میں لیسکو سے تیراسی کروڑ یونٹس واپس کلیے گئے تھے ٹین ای ٹیسٹ کے لیے نیا شیڈول جاری پرامیری ٹیچر آج رات نو بچے تک آن لائن ٹیسٹ دیں گے شرکت نہ کرنے والے اصاب سا کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی ٹریننگ ٹیسٹ کے لیے سیکیورٹی داروں کے ختمات لینے کا فیصلہ تمام اصلاح کی ڈیپورٹی کامیسٹرز کو مراستہ جاری جو اسطاق سکول نہیں آتا کیا اسے تنخواہ ملنے چاہیے صوبائے وزیر رانہ سکندہ حیافت کا سوال کہا جس اسطاق کی جو کابیت ہوگی انہیں اسی طرح کا کام دیا جائے گا ایک کروڑ بیس لاکھ بچوں کو واپس سکول آئیں گے اساتسہ کے تباتوں میں کرپشن روکنے کا بھی دعوی سٹکوں پر پیچوک کی موہی میں بڑی خفزت سامنے آ گئی اناڑی ٹھیکے دار اور ناکس میٹیرل سے سٹکوں کی پروفائل تبدیل فیروز پر روڈ مین بولی وارڈ سبزہزار سمیت اہم شہراؤں پر ناکس پیچ واکنگ کی گئی ٹیپا کے ہر میاری اور ناکس کام سے دو ارب کے فرق ضائع ہونے کا خدشہ پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کے لیے پانچ ازار چھے سو اسامنیاں طلب سمیر ڈی جی شوز اپسائید نے ارسال کر دی مہک میں خزانہ اسامنیوں کی منظوری دے گا اسامنیوں کی منظوری کے بعد اسامنیوں پر بھرتی ہوگی لیسکو میں کرپٹ افسران و ملازمین تگڑے نکلے احکامات کے باوجود ایکچن شروع نہ ہو سکا بورڈ آف ڈائریکٹرس نے فہرست آلا افسران کو تھما کر خاموشی اختیار کر لی وزار دپا وڈھوین نے کرپٹ افسران و ملازمین کی فہرست بھیجوائی تھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جالی دستاویزات خزانی کو نقصان پہنچانے والے کسٹم ایجنٹس کے گرد گھیراتنگ کرنے کی تیاریاں پاکستان کسٹمز میں صلاحات اور آٹومیشن کے پلان میں اہم پیش رکھ سامنے آگئے تمام اپریزرز کو ایک ہی جگہ پر تائنات خڑنے پر غور میوز اپتال انتظامیہ پر زمین پر قبضے کا الزام مطروقہ وقف ایملاک بورڈ نے ایف آئیے کو درخواست دے دی ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا میوز اپتال انتظامیہ کو ریکارڈ سمیت طلبی کا ناٹیس جاری تعلیمی داروں میں طالبات کو حداثہ کرنے کا معاملہ جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجہات کی بنا پر سامات سے معصرت کر لی درخواست دوسرے بنچ میں لگانے کی سفارش فائل چیف جسٹس کو ارسال درخواست میں پنجاب اکومت چیف سیکیٹری آدھگر کو فریق بنایا گیا تھانا اشاب مان نظر آتش اور اسکری ٹاور حملے سمیت چار مقدمات یاسمن راشد کی درخواست زمانت پر سامات چھ نومبر تک ملتوی یاسمن راشد کے وکیل مالک برہان معصم ایڈوکیٹ پیش نہیں ہوئے معاون جونئر وکلا نے دلائل کے لیے مخلط مانگ لی ہائی کورٹ نے تین سیشن ججز کے خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی تینوں ججز میمبر پنجاب سارویس ٹربونل لاہور تائنا سیشن جج عبدالرشید آبید آفاق احمد اور خلام عباس کو 31 اکتوبر تک چارج لینے کی ہدایت چیف سٹس سالیا نیلم کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری سوشل میڈیا کا بڑتا رجان جدت کی دنیا میں 24 نیوز سب سے آگے 24 نیوز آپ سے ایک نیا ڈیجیٹل چینل 24 پلس متعارف کروا رہا ہے یوٹیوب فیس بوک انسٹرکرام ٹک ٹاک پر خصوصی پروڈکشن مختلف شعبہ زندگی سے مطالق پوڈگاست دستاویزی فلم میں 24 نیوز کا حصہ ہوں گی مختصر کہادیاں ٹیک ریویو کھیلوں پر تجزیے تفسریں اور بہت کچھ ملے گا آپ بھی ابھی یوٹیوب فیس بوک اور انسٹرکرام پر 24 پلس کو سبسکرائب کریں اور رہیں با خبر پنجاب اسمبلی میں افاجہ پاکستان کے حق میں قرارداد منصور وطن کے دفاع کے لئے دن رات ایک کرنے والوں کو خیراج ہے تحسین قرارداد صبح وزیم یا مشتبہ چڑھا رحمان نے پیش کی آپوزیشن کی ایک بار پھر پولس کے روائے کی شکاہت بجٹ سمیت دی گئے مسائل پر بھی بات چی سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکاہ زچیاں سڑک پر ہو رہی ہیں جکیت لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سپیکر ملک محمد احمد خان صورتحال پر برہم دیپال پور سے اکارا قصور روٹ پر الارٹمنٹ کا مسئلہ ہے مسئلے کا فوری حل نکالیں گے سبائی وزیر صحیب بھرکی جاکین دوخانی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح تک ملتوی جیل استطالوں کی مرحلہ وار ری ویمپنگ کا فیستہ مستقل ویمن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ستائن آت کے جائیں گے جیل استطالوں میں قائم سترہ منشعات بحالی مراکس کا بھی جلد افتتا ہوگا جیل استطالوں میں ہلٹ ری فارمز پر اجلاس صبح وزیر خواشہ عمران نصیر آئیچی جیل نیا فاروق نصیر شریک ہوئے پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا خواشہ عمران نصیر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے بھی بلائے پنجاب اگمت کا وکلا کے مسائل حل کرنے کا میشن وکلا تنظیموں میں تین کروڑ کے چیکس تقسیم بہاول کتپور کی پانچ تحصیل بار اسوسیشنز کے صدور اور چنل سیکیٹریز کی لاہو رامر وزیر قانون ملک سحیب احمد بھرت سے ملاقات موٹ آوے پر بلا وجہ جرمانے اور چالان بڑھ گئے چالان آلو کے گئے تو گیارہ نومبر کو ٹھوکر نیاز پیک پر احتجاج کریں گے الپی جی ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے چیرمین حرفام نصیر قانون کی پریس کانفرنس بولے الپی جی غریب آتنی کا فیول ہے سردیوں سے پہلے ہی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا وزیر داخلہ محسن نقوی کے جاب میں پیدائش پر مبارک بات عزیزو کارب دوست احباب کی جانب سے نیک تمنہ آئے محسن نقوی نے بطور نقرام محسن عالی تاریخ اقدام آت کیے وزیر آسم شہباز شریف وزیر عالم عریب نواز صلاحیتوں کے موطرف چیرمین پی سی بی محسن نقوی کی سالگیرہ کی تقریبات سابق ٹیپٹی میر راو شہاب الدین نے تقریب سجائی راو بابر علی، ساچیت علی، لیاقت علی، اختر آوان، سمیہ، دیگر شخصیات کی شرک وزیر عالم عریب نواز کی سالگیرہ پر شہر میں تقریبات لیمن پروٹیکشن اتارٹی آفس میں کیک آتا کیا سنگپورہ ٹاؤنشپ میں بھی تقریبات کا احتمام ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کی رہائش گاہ پر کیک آتا کیا ووائس چیئرمن واسا چاندوی شہباز احمد نے بھی تقریب سجائی مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے وزیر عالم عریب نواز کی سالگیرہ منائی صبح وزیر تعلیم رانہ سکندہ حیات بھی آئے نولی کشمیر ونگ کی جانب سے بھی کئی کاتا کیا